تو اس مووی کا پارٹنر جہاں پر ختم ہوا وہاں ہم نے دیکھا کہ کیپٹن امریکہ کی باڈی کو ستر سال بعد پرف سے نکالا گیا تھا اور اسے ریوائف کیا گیا تھا اور اب ہم اس پارٹنر اس کے دو سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جب کیپٹن امریکہ اس طور میں بھی رہنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو نک فیوری اس کے پاس آتے ہیں جو کہ ایک ایجٹ آدمی ہے وہ کیپٹن امریکہ سے ایک مشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں کیپٹن امریکہ کی ساتھی ایک لڑکی ہوگی اور اس کا نام نتاشا ہے یہ ایک سیکرٹ مشن ہوتا ہے جس کے لیے ان کی اور بھی ٹیم بنائی جاتی ہے اور انہیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک ایجنڈ یہ مشن بیسکلی کچھ لوگوں کو ہائیڈرا کی کیٹ سے بچانا تھا جو کہ ایک شپ میں کیٹ تھے اب کیپٹن امریکہ اپنی ٹیم کے ساتھ اور شپ پر جاتا ہے وہاں پر جاتے ہی ہم وہاں کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جس کا نام جورج ہوتا ہے یہاں ان دونوں میں لڑائی ہون نہیں لگتی ہے جورج کیپٹن امریکہ کو کیکس مارنے لگتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بھی اس پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ اپنی شیلڈ سے اپنا ڈیفینس کرتا ہے اس کے بعد کیپٹن امریکہ بھی اپنے شیلڈ کو یوز کرتے ہوئے اسے مارنے لگتا ہے جورج کرنے ہی مالا ہوتا ہے لیکن اس کی باڈی اتنی فلیکسیبل ہوتی ہے کہ وہ فلپ لگا کر دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کیپٹن امریکہ کو سور سور سے کیکس مارنے لگ ہے اور اس سے کہتا ہے اگر تم میں اتنی ہی حیمت ہے تو اپنا فیس ماسک اتارو اور مجھ سے اپنی شیلڈ کے بغیر لڑ کر دکھاؤ کیپٹین امریکہ اپنی شیلڈ کو پیچھے لگاتا ہے اور اپنا ماسک اتار لیتا ہے اور اب ان دونوں میں بہت زبردست فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے کیپٹین امریکہ یعنی سٹیف بھی جورج کو کافی مار رہا ہوتا ہے اور آگے سے جورج بھی کچھ کم بار نہیں کر رہا ہوتا تب ہی کیپٹین امریکہ کو بہت حصہ آ جاتا ہے اور اسے سوڑ سے پکڑ کر ایک دروازے کے ساتھ مارتا ہے جس سے وہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اندر آ کر گرتے ہیں جورج کا سر زمین کے ساتھ دکتا ہے جس سے وہ دوری تیر کے لیے بھی ہوش ہو جاتا ہے یہ وہی روم ہوتا ہے جہاں پر نتاشا بھی ہوتی ہے وہ شپ سے سارا ٹیٹا ایک یو ایس بی میں کاپی کر رہی ہوتی ہے تو تب ہی اس کے پاس کیپٹین امریکہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس میرا کام ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں سے نکلیں جورج کو ہوش آ جاتا ہے وہ دوبارہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن کیپٹین امریکہ اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں سے اپنے ہیڈگوارڈر آ جاتا ہے اور نک فیوری کو سب کچھ بتاتا ہے اب یہاں پر نک فیوری اسے تین سیٹلیٹھ سکھاتے ہیں ان کی مدد سے وہ کسی بھی دشمن کو تباہ کر سکتے تھے ساتھی نتاشا انہیں وہ یو ایس بی دے دیتی ہے جس کے اندر اس نے اسے شپ کا ڈیٹا کوپی کیا تھا جسے پاہ کرنے کے فیوری بہت ہوش ہوتے ہیں لیکن جب اسے دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کوٹ ورڈنگ ہو دی ہے جس سے ڈی کوٹ کرنے کے لیے انہیں بہت سارا ٹائم چاہیے تھا اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا ان کی کمپنی کا نام شیلڈ ہوتا ہے جو کہ بہت فیمس ہوتی ہے یہ وہی کمپنی ہوتی ہے جس میں اب کیپٹن امریکہ بھی کام کرتا ہے اور ساتھ اساتھ نتاشا بھی لیکن ان سب کو خبر ہوتی ہے کہ شیلڈ میں ایک ایسا سپائے ہے یعنی کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو کہ ہائیٹرا کے ساتھ ملا ہوا ہے ہائیٹرا وہی ہے جو شیلڈ کے اگینسٹ ہے اور اس کا کوئی آدمی یہاں پر ہونا بہت خطرے کی بات ہے اب نک فیوری اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی راستے میں ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور انہیں چاروں طرف سے کھیل لیا جاتا ہے وہ پولیس ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنا فیس کور کر رکھا تھا لیکن اسے دی ونٹر سولجر کے نام سے جانا جاتا ہے نک فیوری کافی جینیس ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سیدھا کیپٹن امریکہ کے پاس آتے ہیں یہ کیپٹن امریکہ کا گھر ہوتا ہے تو نک فیوری اسے بتاتے ہیں سٹیف میری جاند خطرے میں ہے نتاشا نے جب مجھے ڈیٹا کاپی کر کے دیا ہے وہ یو ایس بی میری پاس ہے جسے بہت سے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھ پر راستے میں حملہ بھی ہوئے جس کے پیچھے ہائیڈرا کا ہاتھ ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مجھے مات ابھی کے لیے یہ یو ایس بی اپنے پاس رکھو تاکہ اگر مجھے کوئی پکر بھی لیتا ہے تو انہیں یہ نہ بتا چل سکے کہ میرے پاس یہ یو ایس بی ہے اور جو ڈیٹا اتنی مشکل سے ہم نے حاصل کیا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے لیکن تب ہی وہاں پر ایک اور اٹیک ہوتا ہے اور یہ اٹیک کسی ہونے نہیں اسی تھی ونٹر سولچرنے کر آیا تھا جس کی وجہ سے نک فیوری کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے کیپٹن امریکہ اپنی جان اور وہ ڈیٹا بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن نک فیوری کی ڈیٹھ کسی کو بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی ان کی بوری کو ہسپٹل لے کر آتی ہے ان سے ریکویسٹ کر دی ہے کہ انہیں ریوائیف کیا جائے ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے اور اس پر اب کام ہونے لگتا ہے اب کیپٹن امریکہ شیلڈ کے ہیٹ کے پاس جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ سٹیف میں جانتا ہوں جس یوائیس بی میں تم لوگوں نے ڈیٹا چھرایا ہے وہ نک فیوری کے پاس تھی اور رات کو نک فیوری تم سے ہی ملنے آیا تھا اس کا یہی مطلب ہوا کہ یوائیس بی تمہارے پاس ہے تو چپ چاوڑ وہ ڈیٹا مجھے دے دو کیونکہ تم اب اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے اس ڈیٹا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اور تم اسی لیے پھر رہے ہو تم جانتے بھی ہو یہ کتنا خطرناک ہے لیکن سٹیف یہاں پر صاف صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس کوئی یوائیس بی نہیں ہے ایکر کیپٹن امریکہ یعنی سٹیف وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک الیویٹر میں آتا ہے لیکن یہ بات اس ہیڈ سے حضم نہیں ہوتی یعنی اسے اچھا نہیں لگتا تو اپنے کچھ لوگوں سے کہتا ہے کہ الیویٹر میں کیپٹن امریکہ پر اٹیک کر دو لیکن اسے بھی کہیں نہ کہیں بھیلے سے شک ہو رہا تھا تو جیسے ہی اس ہیڈ کے سارے لوگ اس پر لپٹتے ہیں اسے ماننے کے لیے تو کیپٹن امریکہ انہیں دھکیلتا ہوا الیویٹر کا بیٹن پریس کر دیتا ہے اور خود کی چاند چھرواتا ہے جس سے وہ باہر آ جاتا ہے اتر نتاشا کو بھی کیپٹن امریکہ کی فگر ہو رہی ہوتی ہے وہ اسے ٹریس کر لیتی ہے وہ اس کو اپنے پاس بلاتی ہے اس سے وہ یوائیس بلیتے ہوئے اس ڈیٹا کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے اس کو ٹی کوٹ کرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی ہی کمپنی جو کے شیلڈ ہے اس کی دوسری برانچ ایک اور کنٹری میں تھی جہاں پر ان کا کافی زیادہ ڈیٹا ہے تو اگر انہوں نے وہ حاصل کر لیا تو ان کی ایجنسی شیلڈ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ دونوں اس شہر میں جاتے ہیں جہاں پر یہ ایجنسی کی دوسری برانچ ہوتی ہے لیکن وہاں چاہتے ہی انہیں برانے کمپیوٹرز کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ان کمپیوٹرز پر ایک کلپ چلنے لگتی ہے جو کہ داکسکل کے اسی سائنٹسٹ کی ہوتی ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی یہاں پر آ کر ڈیٹا لے اور ان ریکورٹنگز میں یہ صاف صاف ظاہر تھا کہ شیلڈ کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ہائیڈرا کو بھی ہے کیونکہ شیلڈ کے کئی زیادہ لوگ ہائیڈرا کی طرف بھی آئے اور ہائیڈرا کے کچھ سپائیس بھی شیلڈ میں گئے تو اس لئے شیلڈ کو ہائیڈرا کا ڈیٹا چھوڑا کر کوئی فائدہ نہیں ہونا اور جبکہ ہائیڈرا کو شیلڈ کی ڈیٹا کے بارے میں جاننے کے لئے کوئی شوق ہی نہیں تھا لیکن یہ سب جھوٹ تھا کیونکہ اگر ان کو انفرمیشن چھوڑانے کی ضرورت نہ ہوتی تو ہائیڈرا اپنے سپائی کیوں شیلڈ میں بھیج دی یہاں پر صرف اور صرف ان دونوں کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا تھا اب دوسری طرف اس میں سے ایک سیٹلائٹ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جس کے بارے میں نیک فیوری نے کیپٹن امریکہ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے دشمنوں کو مارے گی جو کہ ہائیڈرا سے تعلق رکھتے ہیں اس سے کنیکٹڈ ہیں تو سیٹلائٹ یہ سمجھ لیتی ہے کہ کیپٹن امریکہ اور نتاشا ہائیڈرا کے لوگ ہیں تو وہ ان پر مزائل چھوڑ دیتی ہے اسے اس ایجنسی کی وہ پرانچ تباہ ہونے لگتی ہے لیکن کیپٹن امریکہ جانتا تھا کہ اس کے انڈرگراؤن پر ایک راستہ ہے تو وہ نتاشا کو وہاں سے لے کر جاتا ہے اور بچا لیتا ہے تب ہی کیپٹن امریکہ کا ریالائز ہوتا ہے کہ ان کی ایجنسی میں جو بندہ ہے جو ان پر سپائی کر رہا ہے اور ہائیڈرا سے تعلق رکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا اپنا ہیڈ ہے جس نے لیویٹر میں کچھ لوگ بیجے تاکہ وہ کیپٹن امریکہ کو نقصان پہنچا سکیں اور ان کا اپنا ہی بندہ ایسا کیوں کرے گا اور اب کیپٹن امریکہ اور نتاشا شیلڈ کی ایجنسی پر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اس ہائیڈ نے ان دونوں کو دھوکے پاس کہہ دیا تھا اور نہ ہی اب ان کے پاس کچھ ویپنز باقی تھے اب یہاں سے کیپٹن امریکہ آرمی یونٹ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے ایک ساتھی سے ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فیلکن اور اس کا بھی اس مووی میں بہت مین کریکٹر ہے کیپٹن امریکہ اسے ساری بات بتاتا ہے تو اب یہ تینوں یعنی کیپٹن امریکہ فیلکن اور نتاشا تیم اپ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ تینوں جب تیم اپ کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ شیلڈ میں ایک اور سپائے ہے جو کہ ہائی ٹرکی درستے ہیں وہ گلاسیز والا ایک پارٹ آدمی ہوتا ہے جسے کیپٹن امریکہ پکڑ لیتا اور بلیک مل کرتا ہے اور وہ تم سے ہائیڈرا کی بارے میں باتیں کر رہا تھا تو اس کے بات ہی اور اسی وجہ سے سیٹلائٹ کو یہ لگا کہ تم لوگ بھی ہائیڈرا کے لوگ ہو اور اس نے تم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اس بلڈنگ کو بھی توا کر دیا تو ہائیڈرا کا یہی بلان ہے کہ وہ تم لوگوں کی تینوں سیٹلائٹ کو اپنے قبضے میں لے لے ایک کو تو وہ لے چکی ہے اور اب دیکھنا چلدی وہ وقت آئے گا جب تینوں کی تینوں سیٹلائٹ جو کہ انک فیوری کے مطابق شیلڈ کے لیے ہی فائدہ مند تھی وہ اب ہائیڈرا کے لیے کام کریں گی اب کیپٹن امریکہ اس گلاسیس والے آدمی سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو ہمیں اس جگہ کا بتاؤ جہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے وہ آدمی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے لیکن زیادہ تو نہیں گئے ہوتے کہ ان پر اسی دی ونٹر سولجر کا اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ گاڑی کا شیشہ توڑتے ہوئے اس گلاسیس والے آدمی کو اپنے ساتھ باہر لے جاتا ہے کہ تم نے ان سب کو ہمارے بارے میں کیوں بتایا وہ اسے مارنے کے لیے اپنے ساتھ لکر گیا تھا کیونکہ اس نے ان کو دھوکہ دیا تھا اب کیپٹن امریکہ ایسا نہیں جاتا تھا کتنی مشکل سے ان کے ہاتھ کو یاد میں آیا جو کہ انہی ساری نالج دے رہا ہے وہ اپنی گن لے کر باہر جاتا ہے تاکہ اس ونٹر سولجر سے لٹ سکے جیسی لڑائی شروع ہو دی ہے تو ونٹر سولجر کا ماسک اتر جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہم سب کافی حیران رہ جائیں گے کہ ونٹر سولجر کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن امریکہ کا اپنا دوست بکی بارنز ہوتا ہے یہاں یہ سن لیجئے کہ بکی بارنز ہائیڈرا کا ممبر کس طرح بنا اور ہائیڈرا کے لیے کام کیوں کرتا ہے کیونکہ پارٹ ون میں جب وہ ٹرین سے گیرا تھا تو ہمیں یہ لگا کہ شاید وہ مر گیا ہے لیکن نیچے اسے ہائیڈرا کے لوگوں نے بچا لیا تھا اور اس کا اتنا زیادہ مائن بوش کیا شیرڈ کی اگینسٹ باتیں مری ایون کیپٹن امریکہ کے خلاف بھی کہ اب وہ ہائیڈرا کے لیے ہی کام کرنا شروع ہو گیا نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن امریکہ نیک فیوری سے مل جاتے ہیں جو کہ اب زندہ ہو چکے تھے وہاں جا کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ نیک فیوری ایکچولی مرے ہی نہیں تھے صرف ایکٹنگ کر رہے تھے دیکھے بہت خوش ہوتا ہے تو انہیں فیوری ان سے کہتے ہیں بس اب ہمیں دھیان دینا ہوگا ہماری اگلی مشن پر تم جیسا کہ جانتے ہو کہ ہائیڈرا نے ہماری سب سیٹلائٹس کو ہیک کر لیا ہے تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ ہماری سیٹلائٹس کی چپ میں اسی چینجن کرنی ہے کہ وہ دوبارہ سے شیلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں اور شیلڈ کے علاوہ کسی بھی ایجنسی کا کہنا نہ مانے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ جلدی باقی کنٹریز پر اس کے ذریعے فائرنگ سٹارٹ کر دیں گے ہم شیلڈ کی ایجنسی کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک سیٹلائٹ کو لانچ کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر کچھ سیکیوریٹی کاؤنسل کے ممبرز پر آ چکے ہوتے ہیں جو کہ اس بھی پارٹ لینے والے تھے اور ان کے ساتھ وہ ہیڈ بھی شامل تھا جو کہ غددار تھا بھی ٹریئر تھا تو کیپٹن امریکہ انچی آواز میں اناؤنس کرتا ہے کہ ہمارے اندر ہی کچھ سپائس موجود ہیں ہمیں ان کو پہچان نہ ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں ہماری یہ سیٹلائٹ ہیک ہو چکی ہے اور ہائیڈرائنگس کو ہمارے اگینسٹ ہی یوز کرنے والا ہے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ سب میرا ساتھ پیچھئے تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیوریٹی کاؤنسل جس کے ساتھ وہ ہیڈ بھی شامل ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک بھوڑی عورت بھی ہوتی ہے جو کہ اچانک سے ان پر گن پوائنٹ کر لیتی ہے اور انہیں ککس مارنے لگتی ہے اب بہت حیران ہوتے ہیں کہ ہماری ہی میمبر ہونے کے بابا جو کی ہمارے سیٹلائٹ کیوں کر رہی ہے تو تب ہی وہاں ایک لڑکی بول گیا ہے یعنی وہی بھوڑی عورت کہ میں نتاشا ہوں ساتھی وہ اپنے اس لئے روپ میں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو بس ایکٹنگ کی تاکہ میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں پر آ سکوں اور ہر چیز پر نظر رکھ سکوں تم لوگ بھی نہ کتنے معصوم ہو ساتھی ساتھ وہاں پر نک فیوری بھی آ جاتے ہیں اور سیدھا اس ہیٹ کے پاس آ کر کہتے ہیں تم نے شیر کا جو بیڈی رچھوڑا ہے اسے ڈی کوٹ کر کے ہمیں واپس کرو تو وہ ہیٹوں سے منع کر تو بھی کہتا ہے تم یہاں کیسے آئے تم تو مر چکے تھے ایک سور کو ڈڈا دینے کا کیا فائدہ وہ یہاں پر نک فیوری کا مزاق اڑانے لگتا ہے تب یہ نک فیوری اپنی آنکھ سے وہ کپڑا ہٹاتے ہیں جو انہوں نے پہن رکھا ہوتا تھا انفیکٹ ان کی آنکھ میں ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود تھی جو کہ کچھ بھی ریٹ کر سکتی تھی ایون اگلے انسان کی آنکھوں میں سے بھی اس کے دماغ کی سارے کے ساری میمیری ساتھ ساتھ وہ ڈیکورڈنگ بھی کر سکتی تھی تو نک فیوری اپنی آنکھ سے اس ہیڈ کی آنکھ کے طرف دیکھتے ہوئے وہ سارا ڈیٹا ریٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ڈیکورڈنگ بھی کر لیتے ہیں ساتھی ساتھ وہ انتاشای سے کہتے ہیں کہ اس کے سارے لوگوں کو مار دو اور اب وہ دونوں فائرنگ کر کے ان سب لوگوں کو مار دیتے ہیں اب ادھر کپٹن امریکہ میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ اسے نک فیوری نے کہا تھا وہ سیٹلائٹ کے اندر جا کر اس میں سے ہائیڈرا کی چپس نکالتا ہے اور شیر کی چپس ڈال دیتا ہے جس سے اس سیٹلائٹ پر دوبارہ سے شیر کا کنٹرول آ جاتا ہے اس کو کنٹرول نک فیوری کی اسیسٹینٹی کر رہی تھی لیکن تب ہی وہاں پر بکی بانڈز یعنی دیوینڈر سولجر آ جاتا ہے یہاں پر کیپٹن امریکہ اپنے دو سے لڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ابھی بھی اس کے پاس وہ ساری میمریز ہوتی ہے اس ٹائم کی جو اس نے بکی بانڈز کے ساتھ اچھے سے گزارا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بکی بانڈز کے دل میں اس کے لئے کتنی نفرت ہے کیونکہ اس حد تک اس لیمٹ تک اس کا مائن واش کیا جا چکا تھا ونٹر سولجر اسی سیٹلائٹ کے ساتھ لٹک کر کیپٹن امریکہ پر فائرنگ کرنے لگتا ہے اور اس کے پاس آ کر اس کے اوپر آ کر اس پر پنچز مارنے لگتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ آگے سے خاموش ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن تب ہی سیٹلائٹ میں آنکھ لگنے لگتی ہے اس کے کچھ پارس نیچے گھنے لگتے ہیں تب ہی کیپٹن امریکہ ونٹر سولجر کو یعنی بکی بانڈز کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ اب ہمارے قبضے میں ہے تو ونٹر سولجر بھی اسے پنچز مارنے سے رک جاتا ہے اور اس سیٹلائٹ کی تباہ ہوتے ہی وہ دونوں بھی نیچے پانے میں گر جاتے ہیں نیچے گرتے ہی کیپٹن امریکہ بہوش ہو جاتا ہے جبکہ بکی بانڈز یعنی وہ ونٹر سولجر زندہ ہوتا ہے لیکن ناچانیوں سے وہاں پر کیا یاد آیا تھا وہ کیپٹن امریکہ کو پانی سے کھیشتا ہوا باہل آتا ہے اور خود جنگر کی طرف جا کر خائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا کسی کو بتا نہیں چلتا اب یہاں سین چینج ہوتا ہے اور ہم نتاشا کو دیکھتے ہیں وہ پریس کانفرنس سے بات کری ہوتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے انہیں ہائیڈرا کو ہرا دیا ہے اور سب کچھ اب ہمارے کنٹرول میں ہے اور اب مووی کے لاس سین میں ہم کیپٹن امریکہ اور نک فیوری کو ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ ایک گریف پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گریف کسی اور کے نہیں بلکہ نک فیوری کی فیک یعنی نقلی گریف ہوتی ہے نک فیوری کیپٹن امریکہ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کسی کو من بتانا کہ میں زندہ ہوں لوگوں کو بس یہی لگتا رہنے دو کہ میں مر چکا ہوں باکہ نہ کوئی میرے پیچھے آئے اور نہ ہی کوئی سمجھے کہ شیلڈ کا ایک اچھا بندہ کیونکہ ہر کسی سے لڑ سکتا ہے ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ میں چھپ کر ان کے اگینسٹ کام کرنا چاہتا ہوں اور یہی بیٹر آپشن ہے اینڈ پر ہم کیپٹن امریکہ اور فیلکن کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ آج بھی بکی بارنز کی تلاش میں ہوتے ہیں اسے کے ساتھ اس مووی کا یہی اینڈ ہوتا ہے تینکیو فور ووچنگ